شہریار افریدی کی ایم پی او کے تحت گریفتاری سے متعلق کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی کو پوری رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے ڈفٹی کمیشنر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کروائی کا پیسلا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہنما تحریک انصاب شہریار افریدی کی تری ایم پی او کے تحت گریفتاری کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی جسٹس بابر ستار نے کیس کی سماعت کی شہریار افریدی کو عدالت میں پیش کیا گیا ڈفٹی کمیشنر بھی عدالتی طلبی پر پیش ہوئے اور کہا کہ نو مائی کے واقعات سب کے سامنے ہیں انٹیلیجنس ریپورٹس کے مطابق شہریار افریدی نے اشتیال پہلایا ڈسٹرک کورٹ پر حملے کی منصوبہ بندی میں بھی شہریار افریدی کے ملوث ہونے کی اطلاعات ہیں عدالت نے کیس میں جاری شوکاز نوٹس پر ڈفٹی کمیشنر کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا عدالت نے ڈفٹی کمیشنر اسلام آباد کے خلاب توہین عدالت کی کاروائی کا پیسلا کیا جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ ڈفٹی کمیشنر پر چارج پریم کیا جائے گا عدالت نے ڈی پی او سے استفار کیا کہ آپ کے پاس شہریار افریدی کی منصوبہ بندی سے متعلق کیا اطلاعات تھی کیا آپ نے شوکاز نوٹس کا جواب پائل کر دیا ہے متعلقہ ڈی پی او روسٹرم پر آگئے اور کہا کہ سر میں اس وقت چھٹی پر گیا ہوا تھا جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ پھر تو آپ کی جان چھٹ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایس ایس پی آپریشنز پر بھی پردے جرم آئید کرنے کا پیسلا کر لیا عدالت نے ایس پی آپریشنز کا جواب بھی غیر تسلی بخش قرار دے دیا جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ قانون کو تماشا بنا چکے ہیں ہر عدالت ایم پی او کا لدم قرار دیتی ہے پھر ایم پی او جاری کر دیتے ہیں اس ایس پی کے وکیل نے دلائل دیے کہ پہلے ایم پی او کا لدم قرار دینے کی وجوہات مختلف تھی عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار اپریدی سے متعلق ڈسٹرک مجسٹریٹ کا ایم پی او آرڈر معطل کر دیا عدالت نے شہریار اپریدی کو پوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہائی کورٹ نے شہریار اپریدی کو اسلام آباد میں اپنی رہائشگاہ جانے کی اجازت دے دی عدالت نے رہنما پی ٹی آئی کو اسلام آباد سے باہر جانے سے روک دیا اور کیس کی سماد دو ہفتے تک ملتوی کر دی گئی موسیقی